اسلام علیکم ناظرین خوش آمدی ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے سٹوڈیو سے ڈیابیٹیز پاکستان کے فیس بک پیج کے فورم سے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں یہ پروگرام اب ہم آپ کے لیے منگل کی شام کو لائیو لے کے آتے ہیں فیس بک پہ اور بعد میں آپ یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی وچ کر سکتے ہیں میرے ساتھ کنسلٹنٹ ڈیابیٹولوجسٹ اور فیلو اینڈوکرنالوجی میں ڈاکٹر نوید شہزاد موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سٹوڈیوز میں خوش آمدی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جب ہم پروگرامز کر رہے ہیں اس میں ہم دو تین پروگرام گزشتہ جو ہے وہ تھائیروائٹ پہ کر چکے ہیں ہم جو سوالات بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ سوال ہم نے ترتیب دی ہیں اور آپ سے وہ سوال کریں اور آپ تھائیروائٹ کے مطالق جو لوگوں کی کوئریز ہیں ان کے جواب دیں تو ڈاکٹر نوید شہزاد پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا تھائیروائٹ کی بیماری بچوں میں بھی ہو سکتی ہے جی بالکل ہم نے جب ہائیپو تھائیروائٹیزم جو پہلا پروگرام کیا تھا اس میں ڈسکس بھی کیا تھا کیونکہ تھائیروائٹ ایک جسم کے ایسا ہارمون ہے ایک ایسی رتوبت ہے جو جسم کے تمام حصوں پر افیکٹ کرتی ہے جس طرح یہ بڑوں میں ہوتی ہے اس طرح یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے چھوٹے بچوں میں کنجینیٹلی بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں ایکوائیڈ بھی ہو سکتی ہے کنجینیٹل کے یہ مطلب کہ براست میں ماں سے مل سکتی ہے اور بعد میں بھی بچے جو ہے وہ کافی ساری وجوہات کیوئے تھے جو کہ ہم نے ہائیپو تھائیروائٹ کے پروگرام میں ڈسکس کی تھی اس میں ہو سکتی ہے ہائیپو تھائیروائٹ اور ہائیپر دونوں ہو سکتے ہیں بچوں میں بچوں میں بھی ہوتا ہے اور بچوں میں بھی تھائیروڈ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے جس میں سب سے زیادہ جو زیادہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بچوں میں وہ ہائپو تھائرائیڈ زیادہ دیکھتے ہیں اس میں بچہ کے جو علامات عام طور پر بچوں میں آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ اس لو ہوتا ہے ہم نے اس میں پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ہائپو تھائرائیڈ کے بچے ہوتے ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ بچے ہوں گے وہ ساری چیزوں میں سلو ہوں گے چاہے وہ کام کرنے میں جیسے آپ لیزی نیس کہہ سکتے ہیں لیزی چائل کہہ سکتے ہیں پڑھائی میں جو ہے وہ عام لوگوں سے جو ہے وہ کم ہوں گے ٹھیک ہے سلو ہوں گے اور جو ہے ان کی گروت جو ہے نشمونما کم ہوگی ٹھیک ہے پھر سلو ہوں گے تھوڑے سے بلکی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے ٹھیک ہے فیس ان کا تھوڑا سا پفی ہوگا مطلب پھیلا ہوا ہوگا تو عام طور پر جو ہے ایسے بچے جو ہے جو ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں لائف کی ڈیلی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں سلو ہوتے ہیں تو بچوں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں سلو ہے یا یہ ہے اگر ماں گو تھائرائیڈگ بیماری رہی ہے اور حمل کے دران وہ اتنی اچھی کنٹرول نہیں رہی تو اس میں بچوں میں تھائرائیڈ کا ہونا جو ہے وہ ہائپو تھائرائیڈ کی اگر یہ جو آپ نے کہا سلو ہے تو اس کے لیے دوائی دی جاتی ہے اور اگر بچے میں تھائرائیڈ کم کام کر رہا ہے ہائپو ہے تو ان کو بھی وہی دوائی دیتے ہیں بلکل دوائی وہی دیتے ہیں تھائر اوکسن جو ہمارے پاس آتی ہے ٹھیک ہے وہ مختلف برینڈ نیم سے آتی ہے تو وہی ہم دیتے ہیں جیسے بچوں میں جو ہے اور بڑوں میں اسی طرح ہی بلکل علاج ایک ہی ہے دوز کا فرق ہے ہاں دوز کا فرق ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ کا سٹیٹس کیسا ہے مطلب اس میں جیسے ہم نے ٹیسکس کیے تھے کہ ٹی ایچ فری ٹی فور ٹی ٹری ہوتا ہے اس میں ٹی ایچ کتنا اچھا نارمل رینج میں رہ رہا ہے نارمل کے قریب ہے نارمل سے بہت زیادہ اوپر ہے تو ہم اس کی دوز کو جو ہے وہ اسی حساب سے ایڈجسٹ کرتے رہے ہیں ڈاکس سب تھائر اوکسین دوائی جو ہے وہ لینے کا کوئی خاص وقت ہے یا کسی بھی وقت میں تھائر اوکسین کے بارے میں ہیں تین چار پری کوشن بہت ضروری ہیں جو کہ مریضوں کو بتانی بہت ضروری ہیں اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ تھائر اوکسین جو ہے اس طرح ہی لے لیتے ہیں تو پیر میں لے لی کبھی صبح لے لی کبھی شام لے لی دو گولیں صبح لے لی دو رات پر لے لی اس طرح بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تھائر اوکسین جو ہے وہ کٹھرول نہیں ہوتا اور ان کی جو ہے وہ زندگی جو مشکلات ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہی تو بہترین ٹائم تھائر اوکسین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح ناشتے سے کم سے کم تیس سے پنتاریس پرمیٹ پہلے لے لیں یعنی کہ آدھا گھنڈہ کھانے سے صبح ناشتے سے نہار مو لے لیں یا پھر رات کو اگر لینی ہے بعض مریض جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے صبح بھول جاتی ہے تو ہمیں اگر رات پر انڈوائز کریں تو رات پر جو ریکمینڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو آخری کھانا کھایا ہو اس سے کم از کم تین سے چار گھنٹے بعد لیں اس کا ملک پیٹ خالی ہونا ضروری ہے دوسرا یہ کہ تھیراکسن کی ٹیبلٹ کو کرش نہیں کرنا توڑنا نہیں ہے یہ جو ڈیڑھ گولی ناشتے کے بعد لینی ہے یہ بھی غلط ہے جیسے آپ تھیراکسن کی گولی کو توڑیں گے نا تو اس کا جو مولیکول ہے وہ ضائع ہو جائے گا اس کی جو اندر ایفکیسی ہے دوائی کی جو اہمیت ہے یا اس کی جو مقدار ہے وہ ختم ہو جائے گی اس طرح جو تھیراکسن کی گولی ہاتھ پر رکھیں گے وہی ڈھکن اسی کے اندر آپ نے لینی ہے یہ ہاتھ پر بھی رکھیں گے تو اس کی ایفکیسی خراب ہوتی ہے پھر آپ اس کو نورمن ٹیمپریچر پر رکھنا ہے ایسا نہیں ہے در آگر جب آپ ڈال رہے ہیں کچھ زیادہ نکل آئی ہیں تو ہاتھ تھیلی سے پھر واپس نہ ڈال رہے ہیں نہیں کرے اسی ڈھکن کے اندر لے اسی جو اس کی بوٹل کا ڈھکن ہے اسی کے اندر لے جلد کو نہ چھوئے ہاں جلد کو نہ چھوئے جلد کو نہ چھوئے ٹیمپریچر کا مسئلہ ہے ٹیمپریچر کا بھی مسئلہ ہے آہم درپے ہم پیشن کو کہتے ہیں کہ جو ہے جو فریج ہے اس کے نیچے والے اسے میں رکھیں اگر ٹیمپریچر جیسے سردیوں میں نورمل ہے پھر ٹیم سیکسٹین سینٹی گریڈ ہے تو باہر بھی رکھتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھن کے اندر بھی رکھا ہوتا ہے دور صاحب میں ہے کیونکہ صبح بچوں کے لیے ناشتہ بنانے جاتی ہوں تو میں نے کہا کہ میں کچھن میں رکھ دوں تاکہ یہاں سے لینے میں آسانی ہوں ٹھیک ہے تو یہ پری کورشن ضروری ہے اس کے لئے تھائیروکسیم کی دوائی ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ لائٹ ٹیمپریچر اس کا جو مولیکیول ہے جو اس کا اندر جو اجزہ ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اگر وہ سکن کو کانٹیکٹ کرتے ہیں پروپر ٹیمپریچر پر نہیں رہتے آپ توڑتے ہیں دوائی خراب ہو جاتی ہے پھر یہ کہ جب آپ تھائیروکسن لیتے ہیں تو اس کے تین چار گھنڈے میں کیلشم اور آرین نہیں لینا آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ بائنڈ ہوگا اور یہ جذب نہیں ہوگی باڈی میں اس لئے اگر کسی کو آرین وغیرہ دینا بھی ہے تو صبح تھائیروکسن دیتے ہیں تو شام میں دیں اس کو تاکہ جو اگر کیلشم دینا تو شام میں دیں تاکہ تھائیروکسن جسم میں جذب ہو جائے اور جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے اور مریض کی علامات بہتر ہیں ڈاکٹر نبید چھہزار تھائیروکسن جو ہے وہ بنیادی طور پر جو جسم کا بیزل میٹابولک ریٹ ہے یا جس طرح وہ کام کرتی ہے تو یہ تیزی اس میں لاتی ہے تو اگر ہم رات کے وقت کائیں گے تو نیند جو ہے وہ آنے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے نہیں اس کا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ ابھی تک رپورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے عام طور پر نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں کیونکہ مریض کو ڈوز بھی پروپر جس میں ڈوز کے ساتھ ہو تو پھر بلکل نہیں ہوتا یہ بیزل میٹابولک ریٹ کو اس کو زیادہ گرے گی عام روٹین سے بیسی کلی تو اس نے نورملائز کرنا ہے باڈی کے سارے جو سسن کو انرجی ایکسپنڈیچر کو نورمل کرنا ہے اگر یہ زیادہ مقدار میں فرس کہیں کسی کا اوور ٹریٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے جیسے تو یہ بتائیں نا کہ اس کے پھر تھائیروکسن کے سائیڈ افیکٹ کے ہیں ہاں تھائیروکسن کے سائیڈ افیکٹ جو اگر پیشنٹ کا ہائپر اگر وہ زیادہ ٹویٹ ہو گیا ہائپو تھائرائیڈ اور پیشنٹ ہائپر تھائریڈیزم میں چلا گیا ہے یعنی کہ تھائریڈ زیادہ گلینڈ کام کرنا شروع ہو گیا پھر اس میں مریض کو ساری علامتیں آ سکتی ہیں جو ہائپر تھائرائیڈ کے مریض میں آتے ہیں جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا پسینہ زیادہ آنا میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریا لگ جانا ٹھیک ہے اگر اگر ایک مریض کو نارمل ٹھیک ہے ہم رکھتے ہیں ٹو سے فور کے درمیان ٹھیک ہے اگر کسی کا لیسکی میں پوائنٹ زیرا زیرو فائک ہو جائے یا بہت کام ہو جائے نارمل لور نارمل لیمٹ سے نیچے چلا جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ تھائیر اوکسن کے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں اہدر وایز عام طور پر مریضوں میں کم ہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ تھائروکسین آپ دیتے ہیں تو ٹی ایس اچھ کم کیوں ہو جاتا ہے تھائروکسین جو ہے وہ نیگٹیو فیڈبیک ہے تھرہو ٹھیک ہے کیونکہ باڈی کو یہ سینس دیتے ہیں کہ اب یہ باڈی جو ہے وہ کمپلیٹلی پوری ہے ٹھیک ہے تو آپ مجید تھائرہیٹ سیمولیٹنگ ہارمون نہ بنائیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے اس سے لیبل ڈاؤنگریڈ ہونا چاہتا ہے ٹی ایس ایس جو ہے وہ جب خارج ہوتا ہے تو وہ تھائرہیٹ کے ہارمون کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اس کو بیلنس کرتا ہے نا نورملائیز اب نورمل سیکل کیا ہے کہ دماغ سے سگنل آیا اس نے تھائرہیٹ گلینڈ کو بتایا کہ ٹی ایس ایس سکریٹ کرو ٹی ایس ایس سکریٹ ہوگا تو وہ آگے رتوبتیں جو ٹی ٹی اور ٹی فور کو کرے گا ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہائپو تھائرہیٹ ہوتا ہے ہائپو تھائرہیٹ یہ ہوتا ہے کہ گلینڈ آگے رتوبتیں نہیں بنا رہا وہ کیا ہوتا ہے دماغ سے سگنل آئی جا رہا ہے برین سے وہ ٹی ایس ایس بڑھاتے جا رہا ہے لیکن آگے والے ہارمون تو بن نہیں رہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی وجوہات سے وہ کافی ساری ہم نے وجوہات ڈسکس کی تھی اس کی وجہ سے اب لاغمی بات ہے جب آپ باہر سے تھاراکسن دیں گے وہ کیا کرے گی وہ باڈی والی جو ٹی ایس ایس جو بڑھا رہا تھا اس کو انیبیٹ کرے گی انیبیٹ کرے گی کیا کرے گی کہ ٹی 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 فور کو نورملائز کرے گی پہلے پھر جب آپ اوور ریپلیس کر دیں گے تو باڈی کا ایک گلینڈ کا ایک سسٹم ہے جب اوور ریپلیس ہوگا مطلب زیادہ ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا وہ ڈاؤن گریڈ وہ نیچے کی طرف آنا چلو ہو جائے گا جس کی معنی سے جو ہے وہ ٹی ایس ایچ لو ہونا چلو گا سمجھ آگی کچھ کچھ اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ آنکھوں پہ جو اثر ہوتا ہے تھائیرویڈ کی بیماری کا اس کا ذکر کیا تھا اگر تھائیرویڈ کم کام کر رہا ہے اگر زیادہ کر رہا ہے تو آنکھیں بلجنگ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کونیاں پا رہا ہے کچھ ایسے دیکھا جائے اگر کم کام کر رہا ہے تو بھی آنکھوں پہ اثر ہوگا آنکھوں پہ جب ہائپو تھرائیڈ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں پفی ہوتی پفی سے یہ ملاد ہوتا ہے آنکھوں کے اردگید ایسے لگتی ہے جیسے سوزش ہے ٹھیک ہے بعد مریض ہم نے لاس پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں ہائپو تھرائیڈ آتا ہے جیسے کہ گلینڈ زیادہ کام کیا اس کے بعد آنکھوں کی بیماری ہوئی جسا ہم نے گریپس کہا تھا وہ ہی اس کے بعد کیا ہوا کہ تھرائیڈ برن آٹ ہو گیا جیسے تھرائیڈ کام کرنا چھوڑ گیا تو اس کے بعد ہائپو تھرائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے عام طور پہ جو ہائپو تھرائیڈ مریضوں میں پفی ہوتی ہیں جیسے سوجی سوجی ہوتی ہیں جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں نا بعد ہوں گی آنکھیں گریپس برن آٹ ہو جائے یعنی کہ گریپس میں گلینڈ کام کرنا ختم ہو جائے اس میں آئپو تھرائیڈ ہو تو پھر اس میں بھی آنکھیں اسی طرح آسکتی جیساں گریپس جیسے ہوتے ہیں اچھا وہ بلجنگ آئیڈ ہاں بلجنگ آئیڈ میں نے ایک ایسے ہے پیشنٹ کے جس کے انہیں میرے پاس فالو پہ بھی آتا ہے اس میں یہ اگر پہلے اس کو گریپس ہوئی اس کو پتہ نہیں چلا ہائپو تھرائیڈ تھا وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ گریپس کے بعد گلینڈ جو ہے وہ برن آؤٹ ہو گیا گلینڈ کام کرنا چھوڑ گیا جب گلینڈ کام کرنا چھوڑے گا تو باڈی کو کیا سنجھ جائے کہ زیادہ ٹی اچ بنائی گلینڈ تو ہے نہیں آگے رتوبتے نہیں تو وہ کیا گرگا ٹی اچ بڑھاتا جائے گا لیکن پیچھے مریض کو گریپس تھی آنکھوں کی بیماری تھی اور اب اس کو ہائپو تھرائیڈ ہائپو تھرائیڈ کیا اپنے بات میں مگر پھر بھی دوبارہ ایک نشاندہ ہی کریں اور ہماری معلومات میں اضافہ کریں کہ سلو تھائیرائیڈ اور ایکٹیو تھائیرائیڈ اچھا ایکٹیو تو نارمل ہے جیسے ہم اگر تھائیرائیڈ کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ نارمل ہے نارمل سے یہ مراد ہے کہ آپ کو گرمی سردی بالکل نارمل جیسے عام آدمی کو فیل ہوتی بیسے ہو آپ کی باڈی کی سارے فنکشن نارمل ہو جیسے دل کی دھڑکن کنٹرول ہے پیٹ کے مسائل نہ ہو دماغ کی گروت نارمل ہو رہی ہو تو اسی طرح ہم ایکٹیو تھائیرائیڈ کے گلینڈ بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اب جب یہ ہائپر ایکٹیو ہوگا تو اس میں ہماری علامتیں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی انتھڑیوں کے مسائل ہو سکتے ہیں اس میں سارا کچھ باڈی کا سلو ہو سکتے ہیں لیکن جو فیمیلز کے اندر جو ماہواری ہے وہ تیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اپوزیٹ ہے سیر فیس میں اسی طرح جب ہائپر تھائرائیڈ ہوتا ہے تو ساری چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن جو ماہواری فیمیل میں ہوگی وہ کم ہو جائے گی تو یہ ایک صرف باڈی کا ایک ایسا فنکچن ہے جو کہ اپوزیٹ کام کرتا ہے باقی ساری اس کے ساتھ ہو جائے گی اور ہائپو تھائرائیڈ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی جب کہا تھا تو ٹی ایس ایٹ ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے اور تھائرائیڈ کی ڈائیبیڈیز کے ساتھ 11% اسوسییشن ہے گیارہ فیصد گیارہ فیصد تو اس لیے سکرین آؤٹ کرنا چاہیے اور یہ ٹریٹیبل ہے بعض کاتھ مریض لمبے لمبے عرصے کے لیے ٹریٹنی ہوتے اور جب وہ اپنے بیماری کی صحیح تشخیص ہوگے اس کا علاج نہیں ہوتا تو پھر وہ مختلف قسم کا مسائل سے بزارتے ہیں Thank you so much ڈاکٹر نبیش حزاد خواتین و عزرات آج کی پروگرام میں ہم مختصرا یہ کچھ سوالات تھے جو آپ کی طرف سے آئے تھے ان کے جوابات ہم نے consultant ڈائیبیٹولوجسٹ بھی ہیں ہمارا fellow endocrinology ہیں ڈاکٹر نبیش حزاد ان سے باتچیت کر رہے تھے اور امید ہے کہ آپ کی کچھ queries کچھ سوالات کچھ confusions دور ہوئے ہوں گے انشاءالہ اگلے منگل کو ایک دعا پھر سے ڈاکٹر ساتھ پروگرام لے کے حاضر ہوں گے اپنے بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ